موسیقی 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 اگر ہم دیکھیں رائے سے یا میک سے بیس مینگو ہم یوز کر رہے ہیں اور ہم دیکھ اندر جا کے سنیشن نہیں کریں تو وہ پھر ٹیم لیٹ کر جاتی ہے پھر ٹیم تبھی کامیات میں ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا یہ جو اوفیشن تھے جو پوچھی تھے ان کو بیٹھ کے ڈسکیشن کرنا ہوگا کہ ہم نے تہاں سے جا کے جلدی کری تہاں پر جلدی نہیں کرنی تھی مزاجی سے ہم نے کام کرنا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پلئر اگر فارورڈ کارچ ہو تھے فارورڈ اگر ڈی میں جا کے تامل مزاجی کا کام کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید بھوٹ ہو سکتے تھے اور مزید ایمپرومنٹ کی بھی ضرورت ہے پاکستانٹی ایمپرومنٹ کی بھی مزید آئندہ میچوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو آج کے میچ میں پاکستان نے بے شک میچ انڈیا خلاف برابر کھلا محمد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا جاپر صاحب جس طرح محمد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ فارورڈ اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ فارورڈ کی تھوڑی سی میسنگ ہے لیکن اور ہم دیکھیں تو ہمارے گول کیپر سے بڑی اچھی گول کیپریں کی آج کے دیکھیں بلکل گول کیپر آپ کو پتا ہے کہ ریلڈ کی ہڈی ہوتا ہے ایک میچ میں بھی اور پوری ٹیم کا تو ہمارا فل بیک جب ایزی ہو جائے گا بول نکل جائے گی تو پھر گول کیپر کا ہی کام ہوتا ہے کہ اس نے گول بچانا ہے گول کیپر نوڈ آٹ بہت اچھا تھا لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے فیلڈ گول جو ہے نا وہ مزید ہونے چاہیے تھے لیکن ہمارا فل بیک پہ جو ہے نا وہ رائٹ سائٹ سے تھوڑی کمزوری دکھائی دیئے رائٹ سائٹ سے جو ان کا آپ دیکھیں اگر انڈیا کا انہوں نے رائٹ سائٹ پہ زیادہ اٹیک کی ہیں اور گول کیپر کے بھی لیفٹ سائٹ پہ آ رہا تھا اس میں ان کے وہ اپنے حربے میں کامیاب ہو رہے تھے لیکن وہی باتیں ان کو ایکسپریئنس کی کمی تھی انڈین پلیئر کو ورنہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے لیکن ہمارے بھی جو پلیئرز تھے وہ بھی مجھے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کو مزید ایکسپریئنس کے ضرور ہے ہمیں تو جا کے میچز جیت رہے ہیں بلکل میچز جیتنے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیں انجینئر محفوظ الحق صاحب سے کیا کہیں گے رولنگ کے حوالے سے محفوظ صاحب کیسا دیکھتے ہیں پاکستان میں اس گیم کا میار کینٹرینگ کا گیم جو ہے پاکستان میں سب سے پہلے چھے اگرس انیس سو چورانمے میں اس کی فیڈریشن بنی تھی اور ایڈویر بن سولاق اس وقت پریزنٹ تھے کمانڈر سجاد شاہ صاحب اس کے سیکیٹری تھے اور میں وائس پیزنٹ الیکٹیویر تھے ہم لوگ تو ہم نے اس کی بنیان ڈالی تھی اور وہ ایشن گیز میں تین ایشن گیز میں پارٹسپیٹ بھی کر چکی تھی اور پاکستان کی ٹیم کے کھراری جو ہے ماشاءاللہ اس میں ایک عابد خان آفریزی بھی تھا جس میں سی ون کلاس میں ووٹھائیس ملکوں میں نائنٹی ایڈ کی چیمیشپ میں وہ پانچوی پوزیشن ملایا تھا لیکن گائے بگائے اس کی جو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر گیم میں ہر فیڈریشن میں کوئی نہ کوئی جب نور خان کی طرح یا آرکو باسی کی طرح کوئی اس کے سپرست آتے ہیں اسی طرح ایڈبرن منسولف جو وائٹر سپورٹس میں پاکستان نیوی کی طرف سے جو وہ آئے تو انہوں نے ذاتی دلچسپی سے اس گیم کو وائٹر سپورٹس کو آگے بڑھا دیا تو پاکستان میں کے روئنگ کی بنیاد پڑی اور انڈرنیشنل بوٹے آئیں اور ہر مقام پہ ہم نے اس کی سینٹر بنایا ہنہ ریک کوئٹا میں بنایا کراچھی میں چینہ کری کے میں سن روئنگ ایسوسیشن کا جو مرچنڈیوی کلب میں تھا اسی طرح سے ہم نے مرینہ کلب میں کراچھی میں اور اس کے بعد ہم نے منگلہ ڈیم میں پھر راول ڈیم اسلام آباد میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس گیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ فورسز زیادہ کھیلتے ہیں بجائے عام پلیئرز اس پہ جا کر لیں دیکھیں مرچ سپورٹ جب آتا ہے تو پاکستان نیوی وسیع جاتی ہے اس کا کونسپٹ پاننگ کے حساب سے جو بھی ہوگا سیلنگ ہوگا روننگ ہوگی کینوئنگ ہوگی اسی طرح آرمی کے جو کمانڈوز کی ٹریننگ ہے اس لیے ان کے پاس ہتی ہے کہ ان کے پاس بین پاور ہے آج کے زمانے میں آپ کو فائننشل کریسز ہیں اور مین پاور کی ایکوپمنٹ کی بینوں کی اس میں فورسز جو ہیں سب سے زیادہ رول ادا کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس بینوں بھی ہوتا ہے دسپلن بھی ہوتا ہے مین پاور بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس فائنانس بھی ہوتا ہے بجٹ ہوتا ہے تو وہ ایکوپمنٹ بھی اپنی پرچیس کر کے اور اس کے بعد ٹریننگ اور سب سے بڑی بات جب چیز ہیں سب چیز ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ٹرینر اور کوچ تو وہ وہ پروائیڈ کر رہتے ہیں آسانی سے اس کے علاوہ جو سیویلین ہیں جیسے پروونشل جو باڈیاں ہیں یا ادارے ہیں وہ اس لیول پہ ان کے پاس منیجمنٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ اس لیے جو ہے اس گیم میں وارٹر سپورٹس میں وہ اس طرح سے نہیں آ گیا پاتے لیکن پھر بھی جیسے سندھ روئنگ نے ایک زمانے میں سات میں سے چار گولڈ میڈل تین سلبر میڈل دیا نیشنل گیمز میں اسی طرح جو ہے کینوئنگ میں پاکستان میں نمبر ٹو تھی پین ایسی کی ٹیم پاکستان نیوی فس تھی سیکنڈ جو ہے کافی عرصے تک پاکستان نیوی نیشنل شپنگ کارپریشن کی ٹیم تھی اور کی پی ٹی کی ٹیم تھی اس میں تو یہ وارٹر سپورٹس میں کی پی ٹی و پین ایسی کا بڑا رول رہا ہے انڈی ایف سی کا رول رہا ہے نیوی کے ساتھ آرمی کے ساتھ تو یہ لاہور سے کسٹم کی ٹیم ہوتی تھی تو یہ تمام ادارے سب چیز کرتے ہیں محفظ صاحب ہے اب ایک کیا صورتحال ہے اس گیم کی ابھی کافی عرصے سے اس پہ کچھ کام رک گیا تھا تو آپ دوبارہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو ہے نئی باڈی آئی ہے آپ کو کون سا عوضہ ملا اس میں ہی باڈی ہے اس وقت جو اسلامات میں نیوی نے جو نائس کیا تھا وہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہے کیپٹن ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے وہ تھے ناصر صاحب اور اس کے بعد مجھے انہوں نے سیکیٹری کا علیہ منتخب کیا لاہور سے جو ہے منی صاحب جو ہے وہ ٹریجرار بنے تو بہرحال پورے پاکستان کی اس میں بابڈا وغیرہ تمام اس میں ریلوے کی سب کی سرکت تھی تمام صبح اس میں شامل تھے تو اب ہم آنے والے دنوں میں ہم نے جیسے خود میں نے خود بھی وزٹ کیا ٹرڈا ڈیم کو ہارڈ کا اور وہاں پہ ہم نے ایک بنیاد ڈال رہے ہیں ہم وہاں پہ وارٹر سپورٹس کی اسی طرح جو ہے کشمیر میں ہم گئے کشمیر میں جا کے ہم نے جو ہے مزفر آباد اور میرپور میں ہم اس کا ایک سنٹر بنا رہے ہیں کراچی میں ہم نے کافی عرصے تک جو ہے مرینہ کلب میں میرے نام سے محفوظ وارٹر سپورٹس اکیڈمی چل دی رہی اس میں کینوئنگ کی اور اس سے پہلے روئنگ چل دی رہا تو مرچنڈ نیوی کلب بد قسمتی سے مرچنڈ نیوی کلب جو پین ایسی کے ساتھ تھا وہ ہمارا ایک بیترین سنٹر تھا وہ جو ہے کسی وجہ سے کے پی ٹی نے اپنی جو ہے اپنی اپنی امپرویمنٹ کے چکر میں میں ان کے ہوتل ملانا تھا اس میں کلب پورا ٹوڑی ہے مرچنڈ نیوی اور ہمارا کلب بھی تو اس میں کافی اس سارے ہمیں ڈیمیج ہوا چالیس بوٹے تھیں جس میں سے اٹھارہ روئنگ کی بوٹے تھیں اور ایک روئنگ کی جو کلب کی اور سنٹر روئنگ ایسیشن کی اس میں ایک روئنگ کی اور سولہ بائس کے قریب جو ہے بورڈ اور ان کے موڈل جو ہے وہ ڈائی جو ہے وہ میری ذاتی تھی جو میں ہم نے سب سے بڑا کام یہ کیا تھا کہ اتنے مہنگے کھیل کو ہم نے جو ہے عام آدمی کے لیے بلکل فری آف کاش کر دیا تھا اور اس کی طرح ہم نے پاکستان نیوی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے جس نے ہمیں سپورٹ کیا سن کو اور اس نے ہم نے جب وارٹر سپورٹ کی تمام چیزوں کے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کی کاپی کرنے دیا جائے تو انگلینڈ کی جو بوٹے آئی ہی تھیں نیوی کے پاس راوال ڈیم میں سے ہم نے تمام ہر ایونٹ کی اس کی ڈائی نکالی وہاں پہ اور وہ کراچی لے کے آئے اور گائے با گائے ہم اس کے کاپی کر کے ہم بوٹ بناتے رہے جس سے ہم نے جہاں کراچی میں جتنے لیاری کے ماری اور پورے شہر کے جو غریب بچے تھے وہ تمام ان کے لیے بھی فری کر دیا اور اس کی جیسے انڈیس آسپیل کا ایک روپے بھی نہیں تھا تو ہمارا یہ کردار تھا کہ ہم نے بھی ایک روپے بھی کسی سٹوڈنٹ سے کسی اس سے ہم نے کبھی بھی نہیں لیا اور کلب میں انٹر اسکول کے مقابلے کرائے انٹر کاریئر کے مقابلے کرائے انٹر یونیورسٹی کے مقابلے کروائے سب فری اف کاسٹ ہماری طرف سے جس میں ایکوپمنٹ بھی تھا کلب کی فیسٹلیٹی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوچنگ فیسٹلیٹی تھی اور اس کے بعد پارٹسیمیشن ان کی تھی پرومنشنل لیبل پہ بھی کلب لیبل پہ اور ڈیویجن لیبل پہ اور اس کے بعد سنگینز میں شامل تھا نیشنل گینز میں تو کینون نے دوزار ساتھ نے بھی کھیلی گئی کراچی میں سے نیشنل سنگل سنٹر میں تو میرے حال وہ جس مقابلے ہم لے کے گئے تھے اس وقت تو وہ کچھ چیزیں مسئلے مسائل کی وجہ سے تھوڑے سے اس کی بیرل باڈی وغیرہ تمام چیزیں آئیں تو اس کی وجہ سے سفر رک گیا تھا اب دوبارہ انشاءاللہ یہ سفر دوبارہ شروع ہو رہا ہے دوبارہ سفر جاری ہوگا کچھ عرصے کے بعد جس طرح میں انجینئر محفظ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جعفر صاحب ہے قومی سکارڈ کا ویسنڈیز کے خلاف جو ہے سولر رکنی سکارڈ کا اعلان ہوا ہم نے دیکھا ہے تین اوپنرز تین میڈل آرڈر بیٹرز اور ہے تین سپینر اور پانچ فاز پولر اور دو بگٹ کیپر اس سے سولر رکنی سکارڈ میں ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امدہ پرفارمس کرنے والے شان مسود پھر نظر انداز کر دیے گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرائٹر ایریا ہے ہمارا سیلیکچنگ کا دیکھیں شان مسود تو ونڈے میں جگہ نہیں بنتی ان کی اس لئے ان کو نہیں لے رہے ٹیم میں باقی یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کے پلیئر اچھے ہیں اور ٹیسٹ میں جب ہوگا ہمیش تو دیکھا جائے گا پھر لیکن ابھی جو سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے اس میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی نیا پلیئر ہمیں دکھائی نہیں دیا اور اس کا ریزن میرے خیال میں سیلیکٹر نے وسیم نے کلیر کر دیا ہے کہ آئی سی سی کی اس کی طرس پہ ہے اس وجہ سے ہم اس پہ زیادہ چینجنگ نہیں لے کر آرہے اس ٹیم کے اندر لیکن ہم نے محمد حارس کو ایز ای وکیٹ کیپر ٹیم میں شامل کیا ہے دیکھیں محمد حارس کو وکیٹ کے لیے آپ نے شامل کیا لیکن آپ نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ صرف وکیٹ کیپر کوئی چانس ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ اگر آپ نے ٹیم بنانی تھی آپ نے سب کچھ کرنا تھا تو آپ اس طرح کی ٹیم تشکیل دیتے جس طرح آپ نے ماضی میں دی تھی جس طرح آپ نے پانچ کھلاڑی چینج کرتے لازمی ہے کہ انہی پلیئرز پر زیادہ بوش ڈالا جائے کیونکہ آگے کے کرکٹ بہت زیادہ ہیں ہماری اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ویسٹ ان ڈیس تو اپنی نئی ٹیم آ رہی ہے ان کے نئے پلیئرز آ رہے ہیں اسی طرح ہمارے جو سارے سینئرز کھیل رہے ہیں ہمارے سارے سینئرز ابھی کاؤنٹی میں بھی پرفارم کر کے آ رہے ہیں تو مقصد یہ ہے پہلا گول تھا اسی طرح ہمارے جو ہے نا پرکٹ میں بھی ہو رہا ہے کہ ہم جو نئے کھلا رہے ہیں نئے کھلاڑی کھلا رہے ہیں جبکہ دوسرے سارے ٹیمیں جو نا وہ اپنا جو نا ایکسپریئنس کر رہی ہیں آپ ہر میچ میں کوئی نا کوئی تجربات کر رہی ہیں ہم نئے پلیئرز ہم نئے پلیئرز پر جا رہے ہیں ہم نے جس طرح اگر سپنرز کی بات کریں تو زاہید محمود کو ایک دوہ پھر سیلیکٹ کیا گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ عثمان قادر کو ڈروپ کرنا اور زاہید محمود کو این کرنا دیکھیں صرف جو میچز ہیں تین میچز ہیں آپ کے وہ بھی اپنے ویسٹ انڈیز کے خلاف تو اس میں آپ دیکھیں کس طرح کی پچز بناتے ہیں اب مقصد یہ ہے کہ زاہید محمود کو تو پچھلے دو سال سے یہ لوگ اگنور کر رہے ہیں ان کو ٹیم میں رکھتے ہیں لیکن کھلاتی نہیں یہ میچ حالکہ ان کی جگہ بنتی ہے بعض ایسے مواقع ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کھلانا چاہیے تھا آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے عثمان قادر کو ڈروپ کر لیکن عثمان قادر بھی جتنے آپ کو پتا ہے ویسٹ انڈیان ہو گئے یا جتنے گورے ہو گئے یہ ہمیشہ جو ہیں نا لیگ سپن پر پھستے ہیں اور آپ نے عثمان قادر کو نہیں لیا یہ ایک الگ بات ہے لیکن سب سے ایک جو یونیک چیز ہمیں دکھائی دی وہ تھی شاداپ خان کے حوالے سے وائس کپتان تو ہیں شاداپ خان ان کو بنا بھی دیا لیکن جس طرح کرائٹیریہ آپ نے بنایا تھے کہ ہم فٹنس کا جائزہ لیں گے تمام پلیئرز کو آپ نے بلوائے تھا اور آپ نے کیمپ جاری رکھا اس میں آپ نے کس چیز کا فٹنس کا جائزہ لیا وہ چیز دکھائی نہیں دی حالانکہ جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں لاہور سے وہ یہی آ رہی ہیں کہ شاداپ خان انفٹ ہیں یعنی کہ اس ٹیم اسکوارڈ کے لیے انفٹ ہیں لیکن وہ تو وائس کپٹن کے طور پر وائس کپٹن دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ ٹیم کے لیے جو ہے نا وائس کپٹن تیار کیا جا رہا ہے لیکن آیا کیا صرف وائس کپٹن کی وجہ ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایس نے بڑے اچھی کپٹانی کی ہے محمد ریزوان نے دیکھیں ریزوان ٹی ٹوئنٹی کے لیے بہت بیسٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ونڈے کے لیے آپ کو کوئی ایسا پلیئر تیار کرنا پڑے گا جو مستقبل کے لیے وہ کارامت ثابت ہو لیکن ابھی مستقبل نہیں سوچنا چاہیے اتنا زیادہ اس کا ریزن یہ ہے کہ بابر آزم ابھی چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ چار پان سال جو ہے نا وہ ان کو کوئی ہٹا سکے چار پان سال کے لیے تو بابر آزم پکے ہو گئے ہیں وائز کپٹان کے اس ٹیم میں فیلحال تو کوئی اسی جگہ نہیں بنتی جس کے لیے آپ نے شاداب خان کو انہونس کر کے ان کو ٹیم ملائے یہ صرف اور صرف انہونسمنٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اچھا آصیف آفریدی کے حوالے سے کیا کہیں گے اسے پھر ایک دفعہ ڈراؤپ کیا گیا ہے پچھلے جو میچز ہوئے ہیں اس میں انہیں سیلیکٹ کر لیا گیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ویسٹ انڈیس کے خلاف جو ہے ہم نے آصیف آفریدی کو بڑی باتیں ہوئی تھی آصیف آفریدی کے حوالے سے کہ بڑے اچھے آر لانڈر کے طور پر ہمیں مل گئے لیکن اور ڈیک آور میں بڑی اچھی بولنگ کرتے ہیں لیکن اب ہم نے پھر انہیں ایک دفعہ ایک سیریز کھلائی اور ڈراؤپ کر دیا دیکھیں نہیں یہ چیزیں جج کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ایک سیریز کھلا کے آپ کو کنٹیونی تو نہیں کر سکتے یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ کس طرح کس پلین کے تحت جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ منیجمنٹ کس پلین کے تحت جا رہی کپتان کس پلین کے تحت جا رہی جیس طرح ٹیم کا آناؤنس ہوا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فل فلیس جا رہے ہیں کہ ہم نے آؤٹسٹینڈنگ ان کو سیریز ہرانی تو ہے یہ ظاہر سی بات ہے لیکن آؤٹ کلاس کرنی ہے پوری تینوں میچ ہرا کے ہم نے ہٹا دینا اور اپنے ریکارڈز بنانے ہیں بیسکلی مجھے تو اس طریقے سے لگ رہے کہ سارے جو نا اسی طریقے سے جائیں گے لیکن آیا کیونکہ آسٹریلیا کے خلاف جو ہمارے پیچیز نے کارنامہ انجام دیئے وہ آپ سب کے سامنے اس میں جو ہے نام ڈیڈ وکٹ پہ کھیلے ہم ساری چیزیں اسی وجہ سے جو ہے نام بیٹسمن ہمارے چلتے رہے لیکن بولرز ہمارے ناکام رہے اس کا ریزن یہ تھے کہ ہم نے ڈیڈ وکٹ پہ میچز کھیلے تھے نقصان تو ہوا ہمیں اب کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کراچی نیشنل سٹیڈیم کی وکٹ بھی انہوں نے بنائی ہے آپ کے لاہور میں بھی کام ہوئے آپ کے پنڈی میں بھی کام ہو رہا ہے پیچز پہ تو اصل میچز پیچز کا میار آ جائے گا محمد نواز ایک دوبار پھر ٹیم میں شامل ہوئے دیکھیں نواز کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زاہد محمود اس سے زیادہ بہتر بولر ہے بھائی آپ بار بار نواز کو لے آتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں لے آتے ہیں وہ اس لیے لے کر آ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی بیٹنگ کر لیتے ہیں نواز دیکھیں بیٹنگ آپ کیا آٹھ آر راؤنڈر سے جائیں گے کیا آپ یہ مجھے بتائیں نا آپ ہارس کو لے کر آئے آپ کہتے ہیں وہ بھی بیٹنگ کر لیتا ہے آپ وسلم کو لے کر آئے کہ وہ بھی بیٹنگ کر لیتا ہے آپ کا حسن علی تک تو ویسے بیٹنگ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے ساتھ آٹھ کے بعد بھی آپ کچھ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بیٹنگ مل جائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ سولہ رکنی سکورٹ جو اعلان کیا گیا ہے اس میں ایک دو پلیئرز کی چینجنگ تھی ہونی چاہیے تھی کچھ ایسے پلیئرز ہیں ہمارے پاس جو بینچ پر بیٹھے میں ان کو کھلانا چاہیے تھا ٹھیک ہے ان کو کھلانا چاہیے بلکہ ان کو ٹیم میں لینا چاہیے تاکہ ان کو بھی مزید ایکسپوشن ملے آپ نے سولہ رکنی ٹیم اعلان کیا ہے آپ کر لیتے ہیں بیس رکنی اپنے گراونڈے اپنے ہوم سیریز وڑی ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تاکہ جونئرز کھلاڑیوں کو تھوڑا سا موقع ملے بلکہ جونئرز کھلاڑیوں کو اگر سولہ رکنی سکورٹ کی جگہ بیس رکنی سکورٹ کا اعلان کر دیا جاتا تو یقینا جونئرز کھلاڑیوں کو اس سکورٹ میں رکھا جاتا تو ان کو بھی ان ٹیم کے ساتھ رہنے میں گروہم ہونے میں زیادہ انجوائی کرتے وہ اور اس طرح وہ اپنے پروفرنشنلی انداز میں کرکٹ کھیلتے بھی دکھائی دیتے ہیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ہم نے دیکھا کہ قومی کرکٹ ٹیم کا ویسٹ انڈیس کے خلاف ٹیم کا اعلان وہاں سولر رکھنی سکورٹ کا جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیتا ہے ہوم گراؤنڈ پر میچز تھے تو کم از کم بیس رکھنی سکورٹ کا اعلان کرتے ہیں اور نوجوان مزید چار پلیئرز کو چانس دیتے ہیں تو یقینا ان کو گروہم ہونے کا موقع ملتا اب تھوڑی سی بات کر لیں ہمیں دیکھا کہ ساڑھے تین سو سے زائد پلیئرز نے اسے ٹورنیمنٹ میں شرکت کی اور چھتیس کیٹیگریز کے مقابلے اس میں منقض ہوئے تو اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکیج تیار کیا وہ پیکیج دیکھتے ہیں سن ٹائکونڈو کے زیرے تمام کانسل جنرل آف ریپبلک آف کوریا کے تعاون سے سن ٹائکونڈو کب دوہزار بائیس پاکستان ٹائکونڈو فیڈریشن کے زیرے نگرانی محمد صدیق میمن اسکورٹ جیمنیزیم میں منقض ہوا ایونٹ میں چھتیس کیٹیگریز کے ہونے والے مقابلوں میں ساڑھے تین سو سے زائد بوئیز اینڈ گرلز کھلاریوں نے شرکت کی افتتائی تقریب کے مہمانے خصوصی کورین کانسل جنرل تھے ایونٹ میں مختلف ویڈ کیٹیگریز شامل کی گئی تھی جس میں کیڈیک جونئرز اور سینئر مینز ویمنز شامل تھے ایونٹ کے چیئرمن اورگنائزنگ کومیٹی ریحان حاشمی کھلاڑیوں اور ایونٹ سپانسر کا کہنا تھا کہ ایسے ٹورنمنٹ کافی عرصے کے بعد منقض کیے جا رہے ہیں امید ہے کہ اس ٹورنمنٹ سے اچھے اور باصلائیت کھلاڑی نکل کر سامنے آئیں گے سندھ ٹائکوانڈو چیمپینشپ جس میں پورے سندھ کے مختلف شہروں سے جو بیس ٹیم ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اپروکسیمیٹری بارہ سو کے قریب پارٹیسپیٹس تھے پچیس کے قریب بیسک میچز ہیں جونئر اور سینئر کلاس ہیں کورین کانسل جنرل کانسلیٹ جنرل اور کوریا نے اس کو سپورٹ کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو آفیس بیئررز ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس ایونڈ کو کانیاب بنانے کے لیے نوجوانوں نے کھیل کے جسدے کو اجاگر کھرنے کے لیے اور یہ اولمپک کے گین کو متحرک کرانے کے لیے بھرپور طریقے سے متحرک ہیں پاکستان میں بہنٹا پوٹنچل جائے گی سندھ میں ہمارے بہنٹا پوٹنچل ہے اس پوٹنچل کو اپرشل کی جنیے سندھ اولمپک کے عدداران میں ان بچوں کو پرانسپورڈیشن کے پیسلیٹس پران کی ہے اور سندھ آئکوانڈو بھرپور طریقے سے جاگر کھنے کی کوشش کر رہی ہے میں پوری تین کو کھراجے تحسین پیش کرتا ہوں اور ممارک بات لیتا ہوں اور کہ آپ نے اتنا زبردہ سنگل کیا اور کانسلیٹ جنرل اپ ساؤتھ پوریا کو شکریہ دھنا جانتا ہوں کہ پاکستان میں ان کی موجودتی یہاں پر ہمارے ساتھ موجودتی اس بات کی خاصی ہے کہ ہم پروگرس کر رہے ہیں کراچی میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور جو دو کراچی کے ایکٹیوٹیز کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی مسیج ہے کہ کراچی بڑا وائبرانٹ ہے کراچی میں اگر یہ کارنر متحرک ہے اس پر پاٹیشپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے کوویڈ میں جتنا متاثر ہوئیں سپورٹس ایکٹیوٹیز اور جتنا ہماری یوت پر ایک پرک بڑا ایک بڑا نیگیٹیف فرک آیا اس کے بعد جو کوویڈ کے بعد سے جس طرح سے ہم نے واپس سے ری بان ہوئی سپورٹس ایکٹیوٹیز اور بھرپور طریقے سے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے برینڈز آگے بڑے انہوں نے سپورٹ کیا اور پروٹ نیشن لش ہم افتفار احمد اینڈ کمپنی کی پرڈٹس ہیں اور ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں تمام سپورٹ ایکٹیوٹیز کو تمام سکولز میں جو ایکٹیوٹیز ہم زوری ہوتی ہیں سپورٹ سے ریلیٹیز اور پروٹس سے ریلیٹیز ہم سکورٹ کرتے ہیں اور ہر طفح پرعظم ہوتے ہیں کہ جتنے بھی آگے سپورٹ ایکٹیوٹیز آرہی ہیں اس میں بڑھ چڑ کے حصہ لیں اور اپنی یود کو اور مزید سپورٹ ایکٹیوٹیز ہی طرف لے کے آئے ہیں ایکوزیکل ایکٹیوٹی ہے خوشی خوشی اور لڑکیوں کے لیے بھی سیلپ ڈیپنس اکاتے ہیں باقی یہاں پہ سندھ بڑھ سے بچے آئے ہیں اور کراچی کے موسم کو بھی دیکھتے ہیں وہ زیادہ کافی گرم موسم ہیں منٹلیشن ہیں یہاں پہ اچھا انتظام کیا ہوئے ہیں ایوینڈ میں سندھ کے طوام ریجنل ٹیمیں ہیدراباد بینظیراباد میرپورخاز سکھل لڑکانا کی ٹیمیں شرکت کر رہی تھی جبکہ کراچی کی دو ٹیمیں اس ٹورنمنٹ میں شامل تھی وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے پیکج دیکھا آپ نے اور اس کے بعد جو ہے اب ہمیں اسٹوڈیو پر جوائنٹ کر لیا ہے ریحان حاشمی صاحب نے جو سندھ ٹائکانڈو اسیشن کے چیرمن ہے ریحان صاحب ہے کیا کہیں گے بڑا زبدست ہے ہم نے دیکھا کہ ایوینڈ منقید ہوا جہاں پر چھتیس کیٹیگریز میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ ساڑھے تین سو سے زائد کھلاری شرکت کر رہے دیکھتے کیا کہیں گے اس ٹورنمنٹ کے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو کل ایوینڈ اختتام پذیر ہوا ہے اس کا اختتاہ کانسلیٹ جنرل آف ساؤتھ کوریا نے کیا اور انہی کے اشتراک سے میلی اس ایوینڈ کو کنڈٹ کیا گیا سینئر جونئر اور کریڈٹ کلاس تھی اور یہ جو ساڑھے تین سو کھلاری جنہوں نے شرکت تھی اس میں بچیوں کی بڑی تعداد تھی اور ان کا تعلق زیادہ تر کراچی نہیں بلکہ سین کے دیگر ڈیویجن سے تھا جو چھے ڈیویجن ہیں سکر میر پر خاص لالکانہ اور بین ازیر آباد ہیدر آباد اور ان بچوں کو اپنے طور پر کچھ دینا نہیں پڑا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کی ٹرانسپورٹیشن سے لے کر اکوموڈیشن اور رہائش کھانا پینا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سین ٹاکوانڈو اس کو بیئر کرے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایبنٹ ہوا سین ٹاکوانڈو کے صدر کامران صاحبوں خلدون صاحبوں سفراز صاحب اور دیگر لوگ جو تھے ان کی بہت زبردست قاوش تھی بچوں کو موٹیویٹ کرنا تھا یہی بچے ان کی زندگی پر عمر رہے گی یہ چیز کہ یہ آئے انہوں نے وزٹ کیا لوگوں سے ملے مقابلہ جات میں شرکت کی اور موٹیویشنل ایفیکٹ ہے رہی ہے پاکستان میں بے انتحاب پوڈنشل اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطابل جس طرح ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے اس طرح سپورٹ نہیں ہو رہی تھی نہ ہو رہی ہے نہ ہمیں توقع ہے تو ہم کیوں نہ اپنے طور پر کرتے رہے وہ ہم کر رہے ہیں اپنے طور پر اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پوٹنشل ہے اس کو نکالیں اور نیشنل گیمز ہونے والے ہیں اس نیشنل گیم میں سن کی نمائندگی برپور طریقے سے جو کریڈبل پوٹنشل نوجوان ہیں کھلا رہی ہیں لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں ان کو بیجا جا سکے اچھا بیجا جا سکے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسکولز کی سطح پر ہیں وہاں پر اب گیمز بہت کم ہوتے ہیں ہم دیکھیں تو وہاں سالہ نہ ایک تقریب ہو جاتی ہے کہ اسپورٹ ڈے کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی ہوتی بھی اسکولز اس کے اندر نہیں دکھائی دیتی ہے دیکھیں بدخسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ گیجٹ آ ہے موبائل فون اب یہ ایسی بھابا ہے بھلا ہے جس کو چیک ان بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے پہلے بچوں کو بولتے تھے باہر جائیں آج زیادہ باہر نہ جائیں آج بچوں کو بولی جاتا ہے زیادہ زیادہ باہر جا کے باہر کی ایکٹیوٹیز کریں اس سے فیزیکلی، مینٹلی اور دیگر ہیلتھ فیکٹرز پر براہی راز افیکٹ ہوتا ہے یہ مسائل تو ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی جو آگے بڑے گی اس ٹیکنالوجی کا اثر زندگی پر صحت پر کھیل پر بھی پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ خاص ہو جو صدی ہے یہ صدی بڑی وائبرینٹ ہے اس میں صرف انفرمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری کا متعارف ہوئی بلکہ نینو ٹیکنالوجی بھی متعارف ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں شاید گھر میں بیٹھ کر آج بھی کچھ کر رہے ہیں کل بہت ہی زیادہ محصر طریقے سے کرنا ہوگا اس میں آپ کی فیزیکل فٹنس ذہنی فٹنس وہ متاثر ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ وائبرینٹ سینچری اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہمانگ کرنا اور جو انسان کی ضروریات ہے اس سے بھی ہمانگی پیدا کرنا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا اور اسپورچمن خاص طور پر وہ بیٹھ نہیں سکتا یہ کچھ بلٹن بھی ہوتی ہیں چیزیں جو اسپورچمن اسپرٹ کہنے یا کھلاری ہو گیا یہ ان بلٹن ہوتی ہے تو پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے جعفر صاحب جس طرح ریحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی ذمہ داری تو والدین کی بنتی ہے ٹیچرز کی بنتی ہے موٹیویٹ کرنے کے لئے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں ریحان صاحب کافی عرصے سے جو ہے نا وہ خاص طور پر نکس مارشل آرٹ میں جو ہے نا تقریباً تمامی کھیلوں کے جو ہے نا یہ سربرا رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں ٹائکانڈو کے بھی چیئرمین بنے ہوئے اور گزشتہ روز جو مقابلے ہوئے اس سن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑا بہترین ایونٹ تھا ہر چیز تھی کھلاڑیوں کو بڑی سپورٹ ملی مقابلے بہت اچھے ہوئے سب کچھ سر پر رکھنے کے لئے تکیہ نہیں تھے یہ بھی مسائل کا سامنا رہا جتنے آپ کے مرپور خاص سے آئے جتنے آپ کے حیدر آباد سے پلیئرز آئے جتنے آپ کے سکر سے پلیئرز آئے ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ایون یہ کہ ان کو کل دوپیر کا کھانا نہیں ملا جب منیجمنٹ سے بات کی ہم نے کامران صاحب سے بات کی کہ ان کے کھانے کا کیا ہوا تو ان نے کہا کہ ہم نے ٹیم منیجمنٹ کو پیسے دے دیئے اب وہ جانے ان کے بچے جانے جب ان کو یہ پتا چلا کہ سندھ سے ٹیمیں آ رہی ہیں مہمان بھی تھے اور وہ پوڈنچل کھلاڑی بھی تھے وہ اپنی پوری یاد لے کر آ رہے تھے اور اپنی یادگار یہاں سے لے کر جانا تھا ان کو ان کی زندگی بر کا ایکسپریئنس تھا انفورشنیٹل ہمیں پہلے دن سے یہ کمپلینز آتی رہی کہ نچلہ اسٹاف انہوں نے بڑی پرابلمز کی اور ان کی بات بالکل درست ہے مسائل آئے اور کیونکہ وہاں پر لنگر خانہ بھی ہے تو آخری دن میں تو اور مسائل کی گئے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ہیں میں کیونکہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں اسٹاف کا غیر اخلاقی بات ہوگی لیکن میں انتظامیہ کو کیونکہ میر صاحب کو ہم نے بتا بھی دیا ہے اور انتظامیہ کو ہم ریٹن میں بھی کمپلین کریں گے کیونکہ دیکھیں وہ بچہ جو انٹیریئر سن سے مخشن کے مختلف جگہوں سے آرہا ہے وہ اپنی زندگی بر کا ایک یادگار لینے کے لیے آرہا ہے تو اس کو ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑھنا چاہیے تھا وہ اپنی زندگی بر کی یاد لے کر جاتا بدخسمت ہی ہے یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی پرزور مطالبہ کروں گا کیونکہ اب یہ بات کیونکہ پروگرام میں کر دی ہے کیونکہ ہم نے میر صاحب کو گھاتا اور میر صاحب سے باقاعدہ ریکرسٹ کی ہے اور جو سٹاف پرابلم کریئٹ کر رہے تھے ان کو بھی ایڈنٹیفائی کیا یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے کتنا کنٹیبیوٹ ہونا چاہیے جب ایسے مقابلے منعقد ہوتے تو گورنمنٹ سطح پر تو فوری طور پر اس پر عمل ہونا چاہیے ایسے مقابلے کو انعقاد کرنے میں ان کے ساتھ شانہ با شانہ کھڑے ہونے چاہیے دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ اگر ہماری سرکار اس بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کیونکہ سیاسی آت میں تو میں بھی ہوں جو میں نے دیکھا میرا تجربہ جو سیاسی رہا ممبر قومی اسمبلی کی ایسیت سے اور دیگر عدوں پر رہ کر آپ کے بہت سارے ہنڈرنس ہیں آپ کا ایک بہت بڑی لٹ پاکستان کا نام روشن کرنے والی لٹ آپ گرد آنود کر دیتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی تو آپ کے نوجوان جاتے ہیں لیکن وہ سیاست میں کیوں نہیں آتے اس لیے نہیں آتے کیونکہ یہاں پر سیاست میں آئیں گے تو چیزیں بہتر تو کر سکتے ہیں لیکن ان ایف آئی آرز کا کون جواب دے گا کیا وہ بے گناہ الزام تراشی کی بنیاد پر کیونکہ یہاں پر ہمارا وکٹرمائزیشن کی سیاست ہے بدخسمتی سے تو نوجوان وہ جو ہمارا بلکل بہترین کلاس ہے وہ سیاست میں آنے سے گریز کرتا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ دیکھیں بیروکریٹک ہنڈرنز بھی ہے بہت ساری جگہوں پر بیروکریٹک مونپلائزیشن ہے اس کی وجہ یہ کہ اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے دیکھیں جب تک کہ ایک سیاست دان سے لے کر ایک ججز سے لے کر ایک سرکاری ملازم سے لے کر ایک عام آدمی تک اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی تو یہ سارے مسائل رہیں گے سب کو برابر سمجھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ جو پرابلم آئی ہے یہ بیروکریٹک ہنڈرنز کا معاملہ ہے جہاں پر کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جس کی وجہ سے ان بچوں کو اتنا پرشان کیا جائے کیا ہوتا ہے آپ ڈی سی آفیس میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ڈی سی آفیس کمکشنی نظام وہاں پر ایک آدمی دونس سالے بنانے کے لئے زلیل اخوار کیوں ہوتا ہے اتنا زلیل کرو کہ بولے بھائی پیسے پگھر میری جان چھوڑ بلکل ہے ریان صاحب ہے پاکستانے کے لئے بہت ٹائم چاہیے حقیقتا ہمیں بات کرنا ہوئے اس وقت پرگرام میں ٹائم کم ہے ریان عاشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ واد